حضرات اکرامی قدر سب سے پہلے اس جرسن عید مولادن نبی کی میں آپ سبی حضرات کو سبی مومنین کو تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج کی اس محفل کی نظامت کے لیے میں جس شاعر کو دعوت دے رہا ہوں ان کے استقبال میں چار مصرے میں حضر کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں شرف علی کو جو پروردگار دیتا ہے شرف علی کو جو پروردگار دیتا ہے خود اپنے گھر کا اسے اختیار دیتا ہے خود اپنے گھر کا اسے اختیار دیتا ہے اور کہا یہ موت نے مرحب سے بھاگ جاور نہ کہا یہ موت نے مرحب سے بھاگ جاور نہ یہ ذلفقار کا صدقہ اتار دیتا ہے میں اب بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ عالی جناب عرشی واشتی صاحب کو آج کے اس محفل کی نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لے آئیں اور آئیے حضرت ایک نعرہ سلوات انگیشت اقبال میں باوازے بلند حاضر علی جیشن سلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کے علام سے جو رحمان و رحیم ہے دتیان کی سرزمین پر اس مقدس اور مرانی جشن میں آنے والے ایک ایک فرد کا بانی جشن کے جانب سے تہہ دن سے استقبال کیا جاتا ہے ایک خوبصورت جشن کا انقاد عنوان جشن مباہلا جس کے اندر ہندوستان کے وہ مشہور معروف شورا اکرام شرکت کر رہے ہیں جو محافظ کی کامیابی کی زمانت مانے چاہتے ہیں اور یہ سلسلہ اس خوبصورت امام بارگاہ کے اناؤگریشن کے حوالے سے بھی کیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جس کام کے لیے برکت جیسی شخصیت انوالد ہو جائے اس کام میں قدم قدم پر برکت ہی نظر آئیں گے اور یہ برکت وہ برکت نہیں کہ جسے محدود رکھا جائے بلکہ جس کی گفتگو میں بھی برکت جس کے عمل میں بھی برکت جس کے کردار میں بھی برکت جس کے انداز میں بھی برکت جس کے اختام میں برکت ظاہر ہے کہ اس سرزمین پر اس خوبصورت سے امام بارگاہ کا بنایا جانا اور اس کے اندر ذکر اہل بیت ادھار علیہ السلام کا ہی نقاد کرنا ہم بارگاہ خدا بندی میں دست بدعا ہے کہ پروردگار اس خوبصورت امام بارگاہ کو تعمیر کرنے میں جن حضرات نے بھی دانگے ترمے سخنے قدمے جس طریقے کا بھی تعاون کیا ہے پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ ہوئے ہیں عزیزو ایک ہمارے ہاں ایک دستور ہے جو یہ گراف ایجنسی والے موجود ہیں ان کا کیمرہ موجود ہے انہوں نے بارہا میں اس گفتگو کو ریکارڈ کیا ہے یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور سے جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں جو ہمارے چھوٹے جو بچے ہیں میں ان لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں اپنے بزرگوں سے میں معذرت کے ساتھ ان سے میرا کوئی ان سے میری کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے بلکہ میں اپنے نوجوانوں سے متوجہ رہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا سا میری طرف متوجہ ہو جائے تو میری بعد آپ تک پہنچانے میں آسان نہیں چاہیے ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ صبحوں کے وقت جب آنکھ کھلے فوراً اپنی ہتیلیوں کو دیکھو کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہن ولی اللہ ہمارے دن کی شروعات انہی تین سیغوں پر مشتمل ہیں کلمہ تیبہ کے یہ تین سیغے ہیں علماء کرام موجود ہیں ان کی موجود کی میں حرص کر رہا ہوں کہ ہماری ہر تقریب ہمارا ہر جشن انہی تین سیغوں پر مشتمل ہوتا ہے غلام آباد بھائی میں اگر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تو اپنے بزرگوں کی دعائیں چاہوں گا ہر تقریب ہر جشن انہی تین سیغوں پر مشتمل ہوتا ہے ذرا سا عنوان بدل جاتا ہے لا الہ الا اللہ کی طرز پہ ہم تلاوتِ کلامِ پاک کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کی طرز پہ ناتِ سرورِ کائنات پیش کرتے ہیں اور علین ولی اللہ کی طرز پہ ہم اپنے مقصد پہ آ جاتے ہیں جیسا جشن ہے اگر تو منقبت کا دور شروع ہو جاتا ہے کوئی تقریب ہے تو وہ دور شروع ہو جاتا ہے آج کا یہ مقدس اور نورانی جشن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علین ولی اللہ کی طرز پہ ہے لا الہ الا اللہ کی طرز پہ تلاوتِ حدیثِ قصہ کا شرف حاصل کر چکے ہیں آپ لوگ محمد الرسول اللہ کی طرز پہ ناتِ سرورِ کائنات پیش کی جانی ہے میں ناتِ سرورِ کائنات کے لیے گزارش گزار ہوں محترم جناب حیدر صاحب جو نانوطہ کی سرزمین کی نمائندی کر رہے ہیں آج دتیا کے مومنین کے درمیان موجود ہیں ان کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور ناتِ سرورِ کائنات سے آج کے اس منقبتی دور کا باقیدہ دور پر آغاز کریں حاضرین نعرہ سلواز سے استقبال کیجئے موسیقی